لوگ جو قرآن کو پڑھ نہیں پاتے ہیں لیکن پھر بھی قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن کو مہارت سے پڑھ نہیں پاتے ہیں قرآن کو فراوانی کے ساتھ پڑھ نہیں پاتے ہیں تیزی کے ساتھ پڑھ نہیں پاتے ہیں زبان الڑتی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود قرآن کو پڑھتے ہیں حدیث کا کہتی ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے ایک لفظ کو دہرہ دہرہ کر کے پڑھتا ہے پڑھنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے مشقتوں کا سامنا بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی پڑھتا ہے حدیث کہتے ہیں لہو عجران اس کے لئے دگنا عجر ہے قرآن کی تلاوت کا عجر اور قرآن پڑھنے کے لئے محنت کرنے کا عجر العجر بقدر المشق اسی لئے کہا گیا ہے کہ تکلیف کے بقدر آدمی کو عجر دیا جاتا ہے تو قرآن سے تعلق رکھنے والا کس قدر نیکیوں سے کس طرح نیکیوں سے مالا مال ہوتا ہے اور کس قدر فضیلتوں سے مالا مال ہوتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں